صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ عشقِ خیر الورا چاہیئے عشقِ خیر الورا چاہیئے ذات ان کی کرم ہی کرم مانگنے کی عدا چاہیئے مانگنے کی عدا چاہیئے وہ سمجھتے ہیں دل کی زبان جرتے الٹ جا چاہیئے جرتے الٹ جا چاہیئے آنشوں کو بنا کر زبان آنشوں کو بنا کر زبان آنشوں کو بنا کر زبان وردِ سلِ علا چاہیئے وردِ سلِ علا چاہیئے رب تے جلِ علا کے لئے رب تے جلِ علا کے لئے رب تے جلِ علا چاہیئے رب تے جلِ علا چاہیئے اور جذبہِ عشق جذبہِ عشق جذبہِ عشق سلامت رہے خود وہ پوچھیں گے کیا چاہیئے خود وہ پوچھیں گے کیا چاہیئے ذات ان کی کرم ہی کرم مانگنے کی عدا چاہیئے شکریہ مارش رہا مانگنے کی مانگنے جاہیئے مانگنے کی نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم حضرات گرمی آج چونکہ پاکستان کی ازادی کا دن بھی ہے میں اس سے بھی تھوڑا عرض کروں گا اور یہ بھی سرکار سے ہم سبق لیں گے اور یہ دوسرا اصل پروگرام جو ہے وہ حج کے عنوان سے ہے اور اس کے لیے میرے پاس ایک کتبہ ہے اب سن کے حرار رہ جائیں گے دکھنے والا کہتا ہے کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیئے ہوئے چکر ماف نہیں ہوتے یہ بہت ضروری ہے لوگ کہتے ہیں ہم وہاں جا کے چکر لگاتے ہیں تو سب کچھ ماف ہو جاتا ہے اللہ کے بندے جس جس سے ساتھ سنسیاتی کی ہے نا جس جس کا تُو نے لیندین رکھا ہوا ہے نا جب تک وہ ادا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی بھی تجھے ان چکروں کے بدلے میں وہ چکر ماف نہیں فرمائے گا یہ ہم بھول جاتے ہیں لکھنے والے نے عجب لکھا اور میرے دل پہ لکھ گیا یہ کہ عجب بات ہم کرتے ہیں کہ یہاں سے چلتے ہیں اور پھر آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں نا میں بھی اس میں ہوں کہ ہم حج کے لیے جاتے ہیں اور ہمارے والدین کسی حوم میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں میں حضرت کئی دفعہ میں نے کہا ہے یہ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اس حال میں جائے نا وہ ایک بار نہیں ہزار بار کعبے کا چکر لگاتا رہے اس کا حج قبول نہیں ہوتا مام باپ پہلے حج کعبہ ہے کیا ہو گیا ہے ہمیں اور یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں سبق ملا ہے ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی آقا میں نے اپنی ماں کو اپنے کندوں پہ اٹھا کے یہاں سے مکہ لے گیا ہوں آج تو ہمارے لئے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں نا جن کے والدین کچھ معذور ہیں وہ ویلچیریں لے کے جاتے ہیں اور ویلچیروں کو بھی میں نے وہاں دیکھا ہے وہاں جو بنگالی پیر رہے ہوتے ہیں ان کو چار پانچ سو ریال دیتے ہیں پھر بھی وہاں خود نہیں کرتے لیکن یہ صحابی رسول کیونکہ اس وقت ذرائع بھی اور کوئی نہیں تھا اور اس کا اپنا ایک ویجن بھی تھا کہ ماں ہے اس کی حدمت کرنی ہے وہ حضور سے عز کرتے ہیں آقا میں نے ماں کو مدینہ شریف سے اپنے کندوں پہ اٹھایا نا پیادل چل کے مکہ شریف گیا وہاں میں نے اپنے کندوں پہ اٹھا کے اس کعبت اللہ کے ان کو تواف کرائے یہ چکر ہے سمجھیں اس کو اور پھر میں نے سارا حج کرائیا حج کرانے کے بعد انہیں واپس لے آیا ہوں اب صحابی رسول جو بات پوچھنے لگے ہیں اس پہ غور کریں عرض کی آقا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تُو نے بڑا کام کیا ہے پر تیری ماں نے جب تُو بچہ تھا نا پیشاب کر کے اس کے کپڑے بھی گیلے کیے نا وہ جو تیرے نیچے رضائی پڑی ہوئی تھی تلائی وہ بھی گندی کی نا تو تیری ماں نے پیار سے اٹھا کے تجھے سکی جگہ پہ رکھا اور خود اس پہ لیٹ گئی وہ بھی ابھی ادا نے ہوا تُو تو ساری کہہ رہا ہے ادا ہو گئی اس لیے ہمیں جانے سے پہلے حقوق العباد کا خیال کرنا ہے اور یہ تفصیل سے بیان فرمائیں گے پیر صاحب نے ارشاد فرمایا ہے یہ پیر صاحب کی کرن ماضی ہے کہ مجھ پہ نگاہ کرم فرماتے ہیں میں نہ عالم ہوں نہ میں حافظ ہوں میں تو ان لوگوں کے پیچھے چلنے والا ہوں لیکن ہاں ایک بات ہے کہ مجھے میں اپنے والدین کی اور اپنے بزرگوں کی ایک دعا خاص ہے جس کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہے قبلہ جیسے آپ جانتے ہیں میرے والدین اسی گھر میں جہاں میں رہتا ہوں دس سال میرے پاس رہے الحمدللہ میرے پاس حج پیسے بھی تھے سب کچھ تھا اور اس وقت صحت بھی تھی لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگوں کو بتاتا ہے خود حج کو نہیں جاتا میں نے کہا تمہیں کیا بتائے میرے حج کعبہ گھر بیٹھے ہوں گے اور ان کی دعا سے ایٹی سکس میں میری والدہ وصال فرمایا میرے والد صاحب نے وصال فرمایا اور اگلے ہی سال اللہ نے مجھے توفیق دی میں حج کے لئے چلا یہ ان کی دعاوں کا صدقہ ہے کچھ کریں تو صحیح طرح آپ راغب ہوں تو اللہ تبارک و تعالی خود راستے بناتا ہے اور اس دن سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالی نے حج بھی بہت کرائے عمرے بھی بہت کرائی ہے اور جو لطف رمضان شریف میں اس بار آیا ہے ناکہ اللہ حجی صاحب بھی گئے ہوئے تھے میں اس پہ ایک درد کی بات کہہ کہ آگے چلتا ہوں میرے ٹائم تو بہت ہے لیکن باتیں بھی بہت ہیں میں نے جبعہ بھی آکے بیان کیا تھا کہ اے میڈیا والوں سنو یہ بھی میڈیا پہ جا رہی ہے کہ کہیں بھی بم بلاسٹ ہوتی ہے کہتے ہو مسلمانوں نے کیا ہے چلو اور باتیں ہم جہاں جہاں بھی تم کرتے چلے جاؤ ہم چپے لیکن جس نے سویسائیڈ بمی مسجد نبوی شریف میں سرکار کے گمت کے سامنے کی ہے اگر ظالموں اس کو بھی تم مسلمان کہو گے تو پھر ہم تمہیں کہیں گے کہ تم غلط بول رہے ہیں یہ کبھی مومن کا کام نہیں ہو سکتا مومن تو وہ جنہوں نے سنانا کہ سرکار کے گمت کے باہر آکے انہوں نے وم بلاسٹ کیا ہے وہ سارے کے سارے رو رہے تھے مومن اس کو کہتے ہیں جن کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ آقائد ہو جہاں کے گمت کے باہر آکے اس نے یہ حرکت کیا ہے اس لیے یہ تمام میڈیا بالخصوص جو ہمارا میڈیا ہے نا وہ بھی ان کے پیچھے چلتا ہے حقیقت کی طرف نہیں جا رہا ہے یہ ملک پاکستان اس وقت قربان جائیں قائد آزم کو اللہ نے یہ عزاز دیا ہے کہ وہ ہمارا لیڈر تھا لیکن اصل ویژن جو ہے وہ علمہ اقبال نے دیا ہے اور علمہ اقبال نے اس سے لیا ہے میں سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤں گا آپ کو تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ علمہ نے کہاں سے لیا ہے علمہ حرماتے ہیں کی محمد سے وفاتونیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کلم تیرے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ازادی سے کم از کم ازان تو دے سکو نا ازادی سے نماز تو پڑھ سکو نا لیکن آج الحمدللہ ہم یوکے میں پھر بھی جہاں کہیں بھی جاتے ہیں بڑے سکون سے مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں ملک پاکستان میں پوچھو جس کو اس ازادی کے لیے لیا گیا تھا کہ ہم آسانی سے ازان دے کے نماز پڑھیں گے جس مسجد میں بھی آپ جائیں ڈر لگتا ہے واپس زندہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے کیا ازادی اسی کا نام تھا اسی لیے لیے تھا اب میں سرکار کی بارگاہ میں آپ کے لیے چلتا ہوں میرا ٹائم ہو گیا ہے تقریبا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تیرہ سال دین کی تبلیغ فرمائی سرکار کے تبلیغ ورمانے میں تو کوئی فرق نہیں تھا پر سرکار سکھا رہے ہیں آپ کہ جہاں آپ محصور ہوں ازادی سے آپ اعلان نہ کر سکیں اس شہر کو چھوڑ جاؤں تیرہ سال میں چند مسلمان تھے جو سرکار کی بارگاہ میں آکے کلمہ پڑ کے مسلمان تھے صرف چند لوگ اور ان میں بہادر تھے اب میں اس طرف جاؤں تو ٹائم نہیں ہے کہ جب سب سے پہلے سرکار کے شیر چچا حضرت حمزہ مسلمان ہوئے نہ کیا بات تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا ملا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ہے اس کے لئے جنگس میں نے ایک بک اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے میکل ہارٹ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کہاں سے لیا ہے اسی بات سے جب حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے نہ میں شوٹ کر رہا ہوں سرکار کی بارگاہ میں جا کے نماز کا وقت ہوا نہ ازان دینا اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی آقا دینیہ الاسلام سچا ہے فرمایا ہاں یا رسول اللہ آپ سچے آخر زمان نبی ہیں فرمایا ہاں یا رسول اللہ ہمارا خدا ایک سچا ہے فرمایا ہاں عمر بات کرو کیا کرنی ہے آقا یہ ساری چیزیں سچی ہیں تو ہم چھپ کے نماز کیوں پڑتے ہیں پھر سنیں سرکار کی بات سرکار نے فرمایا عمر دعا اللہ سے کر کے تمہیں اسی لیے تو لیا ہے نا اللہ سے عرض کی آقا پھر اس لیے لیا ہے تو عمر کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ہم ہوں بھی سچے اور ہم آپ بھی سچے اللہ بھی سچا دین بھی سچا اور ہم چھپ کے نماز پڑھیں فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو آقا قبط اللہ کے سامنے جا کے نماز پڑھیں اس کو کہتے ہیں ازادی اب جب اٹھے نا آپ کو بھی پتا تھا نا کہ حضرت حمزہ کی بھی ایک شان ہے عرض کی ہے سرکار کے چچا میں تلوار لے کے آگے چلتا ہوں تو سرکار کے پیچھے چل اگر آگے سے کوئی آیا تو میں اس کا سر کلم کروں گا پیچھے سے آیا تو تو کرنا اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے پھر وہاں جا کے تلوار رکھینا جا کے اعلان کیا مکہ والو وہ مکہ والے جو ان کو ایک سو اونٹ برا ہوا انام دینا چاہتے تھے کہ تُو سرکار کا سر اقدس لے کیا وہ اس انتظار میں تھے پھر ادھر سرکار کے گورے گورے ہاتھ اٹھے تھے رب سرکار کی دعا کو تو رد نہیں فرماتا نا الہی عمر عطا فرما اب عمر آگے ہے نا آپ نے جا کے اعلان کیا اے مکہ والو عمر دینی علیہ السلام میں آگیا ہے ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لئے آئے ہیں ہم نماز پڑھنے لگے ہیں آج جس کی جورت ہے وہ آجائے آکے روکے میں عمر اعلان کرتا ہوں جو جو سامنے آئے گا نہ اس کی بیوی رہے گی نہ اس کے بچے رہیں گے نہ وہ حد رہے گا اس کو کہتے ہیں ازادی پھر بھی چونکہ وہاں ان کا غلبہ تھا ان کا زور تھا وہ مجارٹی میں تھے وہ دین کو اس طرح اشاط نہیں کرنے دیتے تھے جس طرح سرکار چاہتے تھے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے اب سرکار کو وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا سرکار نکلے نہ تو کتابیں اٹھا کے دیکھیں سرکار اس مکہ کو چھوڑ کر جانے لگے تو سرکار مکہ کے درمیان میں کھڑے ہو کے روئے جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے اس مٹی سے پیار ہو جاتا ہے اور سرکار دو عالم آجھے 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 یہ کیوں ان کیا ہے آجھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے آئے آپ دیکھیں آپ کہ تیرہ سال میں چند صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آکے مسلمان ہوئے پھر مدینہ شریف میں کیونکہ تبلیغ کی ازادی تھی ایک سال کے بعد کفار سے بدر میں جب لڑائی کرنے کے لئے گئے تو تین سو تیرہ تھی اتنا بڑا فرق ہوا اور پھر اسی دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ازاد دیا فرمایا محبوب گبرانہ ہر آنے والی گڑی تیری پشلی گڑی سے بہتر ہو اور پھر ایسی بہتر ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی مکہ کو جس سے آپ اکیلے نکلے تھے ایک یار غار تھے اور خود تھے جب فتح کرنے کے لئے آئے تو دس ہزار کا لشکر تھا آپ دیکھ لیں ادھر تیرہ سال ہیں ادھر آٹھ سال ہیں تیرہ سال میں کوئی اسی پچاسی آپ کے غلام تھے اور آٹھ سال میں دس ہزار کا لشکر لے کے سرکار مکہ شریف میں آ رہے ہیں یہ سکھاتے ہیں سرکار کہ ازادی پیدا کرو ازادی سے تمہیں کھلے دنوں ازام دینا کھلے دنوں نماز پڑھنا میں حضرت میرے جو سسر تھے وہ الحمدللہ بہت بڑے عالم دین تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی پیلو بھی ان کے پاس تھے یہ ازادی کی بار کی بات ہے میں سکسٹی نائن سکسٹی ایٹ کی بات کرتا ہوں ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو آج بھی ہماری گورنمنٹ ہیں کچھ گلکیاں کرتی ہیں کچھ یہ ہوتا ہے تو اس دور میں کچھ ہو رہا تھا ایک نے کہا یار ان سے تو وہ اچھے تھے جو کم از کم حکومت تو ٹھیک کرتے تھے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا کوہ ہوش کر تو نے وہ وقت نہیں دیکھا ہم نے دیکھا ہے ہم باہر نکلے تو ہمیں رام رام کرنا پڑتا ہم اندر جاتے تو ہمیں رام رام کرنا پڑتا اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا تو یہ ازانو کی آوازیں آتی ہیں تو جہاں چاہے جہاں مسلحہ اٹھا لے اور اپنی نماز پڑھ لے یہ اصل ازادی ہے صرف یہ ازادی نہیں ہے کہ تو حکومتیں بدلتا چلا جا یہ حکومت کرنے والے کا کام ہے کہ وہ کس انداز سے کرتا ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا یہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا ہم سلیکٹ کس کو کرتے ہیں یہ بھی ایک لمبی بات ہے پرانے کریم میں اللہ تبارک اللہ فرماتی ہیں کہ اے بندو اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہ کرے ہم کیا کوشش کرتی ہیں اس پہ سارا میں نے جو یہ ایک خاقہ سارد کیا ہے میرا ٹائم ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں ہجرت کر کے چلے جاؤ جہاں تمہیں آسانی سے دین کے شاعت کرنا اور دین کو پڑھنا مل جائے یہی اصل چیز ہے تو آپ اس پہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قائم رکھیں وَاہُدَ وَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور لائیو سننے والے سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ مغفرہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا اور ہمیں دولت اسلام سے مالا مال کیا اور پھر ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیئے جن چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے ہمارے گزشتہ سارے گناہ اللہ تعالی ماف کر دیتا ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری زندگی مبارک ہے دنیا میں اس کے آخری چند مہینوں کی یہ بات ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بطور بشر انسانی روپ میں آپ حاضر ہوئے اور آپ سے چند سوال کیے جب آپ نے چند سوال کیے جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیئے تو یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرس تین قویسچن تھے جو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیے وہ یہ تھے کہ اخبرنی مل ایمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس کو ہم ایمان احسان لفظوں میں جسے ہم ایمان مفصل سے یاد کرتے ہیں یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے جو ہماری بیسک قرید ہے جو جس پہ ہمیں ایمان لانا لازمی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے بعد دوسرا سوال سید نجی رعیل علیہ السلام نے عرض کیا مل اسلام یا رسول اللہ اخبرنی مل اسلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمیں آپ تعلیم دیجئے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم دی جس کو ہم five basic pillars of islam کہتے ہیں یعنی ایمان نماز، روزہ، حج اور ذکاة سبحان اللہ یعنی five pillars of islam رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پھر فرمایا سید نجی رعیل علیہ وسلم نے عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اخبرنے مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرمائیے احسان کس کو کہتے ہیں ایکسلنس کس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بھی تم نیکی کرو اس طرح کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو سبحان اللہ اس طرح جو بھی کام کرو جو اللہ کی بارگاہ میں جو بھی عبادت کرو اس طرح کرو کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو سبحان اللہ اگر اتنا تمہارا تقوی نہیں ہے اتنا تمہارا لیول آف جو ایمان ہے وہ نہیں ہے کہ تم خود اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کا ددار کر سکو تو یہ ضرور جان لو کہ اللہ تمہیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سمری آف اسلام اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 years میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطارہ جو آپ نے نافذ فرمائی تعلیم دی قرآن اور سنت کی اس تمام 23 years آف ٹیچنگ کا جو سمری تھی وہ اس حدیث سے ہم سیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ تو اس کو سمری آف قرآن اور سمری آف حدیث یعنی سمری آف انٹائر اسلام دین الاسلام آپ حدیث جبرائیل میں سے سیکھ سکتے ہیں بقول علماء دین سبحان اللہ تو اسے ہمیں سمرائز کرنے کے لیے یہ یاد رکھئے کہ تین لیول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے کہ ایک لیول ہے علمان کا ایک لیول ہے دوسرا لیول ہے اسلام کا اور پھر ہے احسان کا اور احسان والے وہی لوگ ہیں جو اہل تقوی ہیں جو اہل جنت ہیں جو علامان رسول ہیں سبحان اللہ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں زندگی میں جو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے قریب اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں وہ اس طرح حاصل کرنا ہے ہم نے کہ ہم نے لیول اف احسان پر مرنا ہے یہ ہمارا آلٹیمٹ گول ہے سبحان اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیدا ہی مسلمان ہوئے سبحان اللہ اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کریں تو کم ہے اس کے بعد الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں پھر ہمیں اسلام پر قائم رہنا ہے اسلام پر قائم رہنے کے لیے پانچ بیسک پلرز ہیں کلمہ شہادہ شہادت دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے وحدہ اللہ شریک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے ان کے علاوہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ان سے قبل جتنے انبیاء اکرام تشریف ہے ان سب پر ایمان لانا نماز پڑھنی روزہ رکھنا زکاة دینی اور جس کے اوپر استطاعت ہو اس پہ اوپر حج کرنا اور یہ جو پانچواں پلر حج ہے اس پہ انشاءاللہ ہم ابھی گفتگو کرنے والے ہیں سبحان اللہ تو انشاءاللہ یہ جو سیریز ہے کیونکہ حج کے آیام ہیں تو یہ ٹو تھری ویکس جاری رہے گا انشاءاللہ تو ابھی جو ہے یہ پہلا سیمنار ہے تو انشاءاللہ یہ چند انٹرڈکشن کے چند ارز یعنی کچھ ارز کرنے کوشش کروں گا انشاءاللہ وَمَا تَفِقِ اللَّهِ بِاللَّهِ الَّذِيمِ تو اسلام کا جو پانچ پلرز میں سے ایک پلر ہے جو کہ فرض ہے فرض این ہے جس کے اوپر استطاعت ہو وہ ہے حج بیت اللہ اور یہ زندگی میں کتنی بار فرض ہے ایک بار سبحان اللہ کیونکہ یہ حج کا سیمنار اور بہت سے لوگ خود جاج بجا رہے ہیں تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ انٹریکشن بھی ہو ہماری تاکہ ہم اس سب کو یاد بھی کر سکے اور انشاءاللہ اس سے ہمیں استفادہ بھی ہوگا انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ کا فرمانے علی شان ہے کہ جس نے حج بیت اللہ کیا سبحان اللہ اللہ سبحانہ اس کے گزشتہ گناہوں کو ماف کر دے گا سبحان اللہ اس پہ میں جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے اس پہ بھی انشاءاللہ چند مارزات میں بھی عرض کروں گا ایک اور فضیلت حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی عالی نیکی کونسی ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ایمان لانا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں سبحان اللہ پھر فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد کونسی نیکی ہے فرمایا جاہدو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کرنا سبحان اللہ یہ دوسری بڑی نیکی ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ ہے جہاد پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کے بعد کس نیکی کا نمبر آتا ہے فرمایا حج بیت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حج بیت اللہ جو ہے یہ بڑی نیکیوں میں سے نیکی قرار دیا گیا سبحان اللہ اب اس کو فرض کس پہ ہوتا ہے فرض زندگی میں ایک بار ہے اس کے لیے علماء حق صاحب شریعت نے جو بہار شریعت میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ شرطیں جس سے پری ریکیوزٹ آپ اسلام حج کہہ لیجئے وہ ہیں نو نمبر ایک بندے کا مسلمان ہونا اگر مسلمان نہیں ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہے نمبر دو سلامتی پر مرنا یعنی حج اسی کا کاؤنٹ کیا جائے گا کہ جو مسلمان مرا اگر خدان خاصتہ کوئی حاجی تھا لیکن اعوذ باللہ اگر مرتد ہو گیا تو اس کو حاجی نہیں کہہ سکتے تو اس کا ایمان پر مرنا یہ بھی دوسری شرط ہے تیسری جو ہے اس کا آقل ہونا پھر بالغ ہونا پھر آزاد ہونا سلیو ہو تو وہ حج اس کے لیے فرض نہیں ہوگا پھر قادر ہو تو خود حج ادا کرنا سبحان اللہ اور اس کے بعد اپنی طرف سے کرنا اگر مجبوری نہ ہو تو کسی کے ساتھ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب آدمی استطاعت رکھتا ہو کہ آپ مرنا یعنی آپ نے حرم میں جانا ہے مکہ المقرمہ میں جانا ہے جازم مقدس میں جانا ہے تو جانے کا اخراجات جو ہیں وہ آپ کے پاس پورے ہیں تو پھر آپ پہ حج فرض ہوگا تو یہ زندگی میں کتنی بار فرض ہے ایک بار سبحان اللہ تو جب آدمی پہ فرض ہو جائے تو فرمایا کہ جلد از جل اس کو ادا کر لیا جائے اگر کسی کے اوپر فرض تھا تو وہ حاج کرنے سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا تو ایک حدیث کے مفہوم یہ ہے کہ گویا وہ یہود و نصارہ میں مرا اللہ اکبر تو یہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرض ہے یہ ہم پہ فرض ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرض ہے اس طرح سے یاد رکھ لیے تو اس کا ادا کرنا جتنی جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ تفیق دے اللہ تعالیٰ یہ ادا ہو جائے تو انشاءاللہ بترے اب حج جو ہے حج جس طرح میں نے ارز کی حدیث جبرائیل میں کہ تین لیول ایمان احسان اور اسلام ہیں اس طرح حج کے بھی اقسام ہیں ایک تو ادا کرنے کی اقسام ہیں وہ بھی ارز کروں گا لیکن تین قسم ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ایک آدمی ہے جو کہ بالکل انکانچس ہے بہوش ہے وہ عرفات کے دن نوز الحجاب کو اس کو ایک لمحے کے لیے عرفات سے گزر گیا یا کسی طرح سواری پہ ہے وہ گزر گیا وہ بھی حاجی ہے حاج اس کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے نا تو یہ ایک لیول ہے لیکن اس کے پتا بھی نہیں تھا وہ کہاں تھا لیکن اللہ کی رحمت ہے جسے چاہے وہ عطا کرے اب ایک آدمی ہے وہ حاج کے لیے جاتا ہے لیکن وہ اس لیے جاتا ہے کہ ساری برادری حاج گر چکی ہے اور وہ سب حاجی حاجی کلا رہے ہیں الحاج کلا رہے ہیں تو میں نے ابھی تک حاج نہیں کیا اوہو میرا بھی مجردہ بھی نام کے پہلے الحاج لکھنا چاہیے تو اس نیت سے جائے گا تو حاج تو اس کا ادا ہو جائے گا لیکن اس کا جو عجر ہے وہ بھی اس کے نیت کے اوپر مبستہ ہے اس کا دارم دار جو ہے انہ مالا مالکم بنیہ تو اس کی جو جس طرح اس کی نیت ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے گا ایک آدمی ہے وہ حجیبت اللہ کے لیے جاتا ہے لیکن جو اس کا سرمایہ حج ہے وہ حلال کی کمائی نہیں ہے حرام کی کمائی کرتا ہے اس کا جو ذریعہ معاشہ ہے جو اس کی انکم ہے وہ حلال کی کمائی نہیں ہے تو اللہ تو حلال چیز سے حلال اللہ تو پاک ہے اللہ پاک پسند کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے تو اگر حرام کمائی سے کوئی حج کرے گا تو وہ ٹک باکس ایکسرسائز جو ہے نا کہ وہ ہی ونٹ فور حج یس ہی 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 بین ٹکٹ آف وہ ٹک باک ایکسرسائز تو ہو جائے گی لیکن اس کا جو عجر ہے وہ انداللہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو دے یا نہ دے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو حرام کمائی سے حج کے بیت اللہ کے لئے حرام پہنتا ہے اور کہتا ہے اللہم لبائک عوازتی ہے لا لبائک لا صدائک نا حضباللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے عوازتی ہے اے بندے تو حرام کی کمائی سے تو میرے گھر کی طرف آ رہا ہے تو تیری کوئی لبائک کوئی تیری جو کوئی پکار ہے وہ کوئی قبول نہیں ہے تیری حاضری منظور نہیں ہے رد ہو جاتا ہے نا حضباللہ تو حج تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو عجر ہے وہ نہیں ملتا لیکن ایک آدمی ہے جو اللہ کی رضا کے لئے فقط اللہ کی رضا کے لئے حج بیت اللہ کا سفر کرتا ہے اپنی تمام حلال کمائی سے اور تمام احکام دین کے کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے جاتا ہے حج اور حج بیت اللہ کے لئے سفر کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ وہ ایتی لیول آف احسان واپس آئے گا اللہ کی رضا کے لئے اس نے حج کیا تو گویا اس کے سارے صغیرے کبیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہر قدم پہ جیسا وہ گھر سے نیت کر کے چلے گا ہر قدم پہ سات سو نیکیاں الحرمی حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ کی نیکی ہے سبحان اللہ کتنی نیکیاں ہیں ایک لاکھ حرم میں کعبت اللہ میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو ایک لاکھ کی نیکی ہے تو جب ہر قدم آپ اٹھائیں گے تو ہر قدم پہ ایک نہیں بلکہ سات سو حرم کی نیکیاں گویا سیون ہنڈرڈ ٹائمز لاکھ یہ کتنا ہو گیا سیونٹی ملین نیکیاں ایک قدم پہ آپ آئیں گے سبحان اللہ یہ بڑے کرم کے ہن فیصلے گے بڑے نصیب کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ عطا کرے تو اللہ تعالیٰ فقط اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنے کی تفقیتہ فرمائے بلکسوس حج اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بین بائی جا رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب حاجیوں کا حج سب ظاہرین کی زیارت سب آدمی کی عبادت سب آدمیوں کی وہاں سغاوت جو بھی عبادت کریں فقط انداللہ اللہ تعالیٰ ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی اور عشقینا قبول ہوگی آپ کہہ دیجئے آمین سبحان اللہ تو میرے دوستوں میرے مائوں بینوں سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا کہ اپنا مہمان بنا لیا دیوفر رحمان کہتے ہیں حجاج کو اللہ کے مہمان سبحان اللہ اب جو دیوفر رحمان ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب اللہ کے گھر جائیں جب دیکھیں ایک گناہگار ایک ملزم ایک آدمی ایکیوز جب کورٹ میں جاتا ہے اس کی ہیرنگ ہوتی ہے بیفور ای جج کوئی پتہ نہیں اس کو کیا سینٹنس ہوگی وہ بری ہوگا وہ سپائن ہوگا اس کو بریزن ہوگی کوئی پتہ نہیں کیا تو وہ کس طرح ندامن سے وہ کس خیال میں کہ بھئی میں جج کے سامنے پیش ہو رہا ہوں جو میرے عمل پہ وہ ججمنٹ دے گا اللہ اکبر تو یہاں دنیا کا جو جج ہے دنیا کے کوئی بھی کوٹ ہو وہ تو بیسٹ اون ایویڈنس پہ وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اس میں ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے لیکن انداللہ جو ہوگا فیصلہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں جانا اس طرح جانا چاہیے ندامن سے کہ یا اللہ ہمارے صغیرے کبیرے ظاہر باطن تمام ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں توبت نسو عطا فرما اور ایندہ جو ہماری زندگی ہے وہ ہمیں این شریعت مطارہ افرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنا ہمیں تاکہ ہم جو زندگی کا باقی حصہ ہے وہ جیئے ساتھ ایمان کے اور جب ہم دنیا سے پردہ کریں تو ساتھ ایمان کے سبحانہ اسلام کے ساتھ رہیں اور ایمان کے ساتھ یہاں سے سرکھ روح ہوں سبحان اللہ تو سامین یہ جو نا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پری ریکیوزٹس جو ہیں وہ بڑی امپورٹن ہیں جیسے ما شاء اللہ مولان صاحب آگے انہوں نے ٹیچ کیا کہ ہم جو ہیں اکثر یہ سنتے ہیں اور ماشاء اللہ پڑھتے بھی ہیں کہ نیکیوں سے جناب پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو جسے چاہے ماف کر دے سبحان اللہ لیکن یاد رکھیں دو طرح کے حقوق ہیں حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد حقوق اللہ جیسے آپ نے نماز نہیں پڑھی آپ نے روزہ نہیں رکھا جو آپ کی ریلیشنشپ بٹوین مین اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ حقوق اللہ ہے حقوق اللہ کیا ہے کہ آپ کا جو انٹریکشن مینکائنڈ سے ہے آپ کے رشتدار آپ کے کالیگز آپ کے دوستہ حباب ان سے جو آپ کا دین لین ہے وہ تعلق بالخصوص آپ کی فیملی ٹائز کن ان کت جو آپ کی فیملی ہے اللہ اکبر ان سے ریلیشنز جو ہے اللہ اکبر بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اللہ اکبر جو بھی آپ قدم اٹھائیں سب سے پہلے آپ حقوق العباد میں آپ معافی تلافی آپ ایک دوستے اپالوجائز کر کے جائیں کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں مجھ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہو میں نے اگر آپ کو کوئی دین لین ہے تو وہ بھی کلیر کر کے جائیں اللہ اکبر وہ ایک لطیفہ ہے کہ پہلے لوگ جو ہے نا کہا کرتے ہیں کبھی ایک ملین پونڈ فراڈ کرو ٹھیک ہے آج کل کہتے ہیں نہیں نہیں ایک ملین پلس فائف تھاؤزند کیونکہ فائف تھاؤزند ہم حج کر لیں گے تو ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے نعوذ باللہ تو ایسے جو ہے نا دین جو آپ کا پرسنل ڈیلنگ ہے یہ معاف نہیں ہوگا کرزہ آپ آپ نے ملین پونڈ کرزہ لیا یا ایک پونڈ کرزہ لیا doesn't matter آپ کا کرزہ جو ہے وہ کرزہ باقی رہے گا اللہ اکبر کرزہ تو جہاد میں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ اس کا بھی کرزہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف نہیں کریں گے اللہ اکبر کیونکہ یہ انٹریکشن جا ہے حقوق العباد کی ہے تو اگر آپ کا کسی کا دین لین ہے تو پہلے وہ کلیئر کریں اگر کسی سے آدمی سے تلقلامی ہو جاتی ہے وہ آپ ایک دوسرے forgive and forget کریں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے جس نے غلطی کی میں نے اس کو معاف کر دیا جب میں نے جو غلطیاں کی یا اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رحمت ہے وہ جوش میں ہی تھی کہ تو بندہ ہو کے اگر بندوں کو معاف کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں معاف کروں گا کہ میں تو ہوں ہی رحمان اللہ اکبر تو اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ذات ہے وہ غفور و رحیم ہے بکشنے والی رحمان ہے رحیم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنا ہاؤس کلئر کریں تو اپنا دل صاف کر کے جائیں تو پھر انشاءاللہ ہمیں وہاں سے فیض ملے گا میری دادی محترمہ کا قول یاد آیا اللہ تعالی ان کو عالی علیہ جاتا فرمائے وہ فرمایا کرتی تھی کہ جب آپ دودھ لینے کے لئے جائیں کسی کے گھر میں تو اگر لسی والا برطن لے کے جائیں تو آپ کو دودھ نہیں ملے گا کیوں کہ جو دودھ دینے والی ہوں گی وہ کہیں گی کہ اگر آپ نے دودھ لینا ہے یہ اللہ کا نور ہے تو اس کے لئے آپ کو برطن بھی اس منصف جیسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے پاک پاکیزہ دودھ والا برطن لے گئی تو آپ کو وہ دودھ دیتی تھی تو لسی والے برطن میں ہمارے ذمہ دار برادری جو ہے وہ جانتی ہوں گے کہ وہ لسی والے برطن میں کبھی دودھ نہیں ڈالا کرتی تھی کیوں کہ وہ اس کے لائک نہیں ہیں اگر ہم اپنا دل صاف کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے جا کے روئیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں نور نالا نور ہی انشاءاللہ واپس آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ادا فرمائے اب آئیے چلتے ہیں کہ حج کی طرف کہ جو حمد اللہ یہ پاکیزہ سفر جو شروع ہو رہا ہے اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ فضل و کرم سے میں نے جو پہلا حج ادا کیا وہ چودہ سو نو ہجری میں تھا سبحان اللہ نائٹین ایٹین نائن میں وہ زمانہ اور آج کل زمانہ زمین آسمان کا فرق ہے جو ہمارے پہلے حجی جا چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ آج کل کا حج جو ہے بہت مڈرنٹی میں چلا گیا ہے اور پہلا جو حج تھا میں نے ایٹین نائن کیا اس سے پہلے بھی سبحان اللہ وہ سمپل حج تھے اور بڑے شفاف اور وہ رضا الہی کیلئے ہوا کرتے تھے آج کل مور افر ٹوریزم ہو گیا ہے سیڈلی آج کل سٹیٹہ سفیر یہ ہے کہ آپ توافع کعبہ کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا توافع کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو یہ نہیں رکے پہلے تو کوئی مسئلہ پوچھ کرتا ہے مجھ سے یہ گلتی ہو گیا ہے میں کیا کروں زیادہ میں شرعی بات تو کر سکتے ہیں آج کل آپ کو تواف کرتے ہوئے سٹپ کر کے کہیں گے میری سلسی لے لو نعوذ باللہ میری تصویر لے لو ایسی سٹیٹ آف افیر آگئی اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالی جس مقصد کے لئے جا رہے ہیں دیکھیں یہ پکچریں اور یہ سارا یہ ساری یہاں ہی پک فونز میں رکھیں وہاں جائیں تو فقط وہ کام کریں جو این سنت کے مطابق ہو اللہ کی رضا کے لئے ہر ہر لمحہ وہاں قیمتی ہے آپ آج کل تقریبا پانچ ہزار کے گرد جو ہیں یہاں کا پیکجز ہیں آج کل تو پانچ ہزار پونڈ یا چار ہزار پونڈ جتنے بھی ہزاروں پونڈ ہم سرف کر رہے ہیں تو اسے ہمیں میکسیمائز کرنا چاہئے کہ ہم اس کے بدلے میں اللہ سبانہ و تعالی سے مغفرت خرید لیں اللہ سبانہ و تعالی سے سنت کے مطابق ہو این شریعت کے مطابق ہو سبحان اللہ تو حج کیا ہے حج کب کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ سبانہ و تعالی نے یہ جو حج رکھا ہے ہمارے لئے ہم ہر روز کر سکتے ہیں سبحان اللہ آپ کو حج کر سکتے ہیں ہر روز کر سکتے ہیں سبحان اللہ اوٹ اف 355 دیز ایر ہر دن آدمی حج بطلع کر سکتا ہے سبحان اللہ آپ کہیں گے حج تو سال میں ایک بار ہوتا ہے نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ حج کی دو قسمیں ہیں ایک ہے بڑا حج اور ایک ہے چھوٹا حج ایک ہے حج اکبر یعنی نوز الہج والا حج نوز الہجہ کو جب حج کرتے ہیں جو فرضی حج ہے اور ایک ہے حج اسکر اس کو ہم عمرہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے 355 دیز اف یئر میں سے 5 دیز جو ہیں وہ سیلیکٹ کر لئے ہیں حج اکبر کے لئے جن کو ایام تشریق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایام تشریق وہ کون سے ہیں وہ ہیں نو سے تیرہ زلہجہ نو زلہجہ دس زلہجہ گیارہ بارہ اور تیرہ زلہجہ نو سے تیرہ زلہجہ یہ ہے ایام تشریق اور ان میں کون سا حج ہو سکتا ہے حج اکبر سبحانہ یہ ایک پہلی بات یعنی رکھ لیں اب باقی ایام میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں لیکن ان پانچ دنوں میں اگر آپ نے عمرہ کیا تو وہ مقروع تحریمی ہوگا ان میں آپ نے عمرہ نہیں کر سکتے یہ یاد رکھ لیں اب عمرہ جو ہے آپ 350 دیز میں جب چاہیں کریں اور 5 دیز آپ حج جو ہیں حج اکبر کے لئے جو ہیں ایام تشریق ان میں فقط کریں آپ حج اکبر سبحان اللہ اب حج اکبر جو ہے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اس کا ایک پیریڈ ہے زمانہ ہے زمانہ حج وہ زمانہ حج میں اس کے جو فرائز ہیں اس کے جو مناسق ہیں اس کے جو احکام ہیں وہ جو آپ نے ادا کرنے ہیں تو وہ زمانہ حج میں ادا ہوں گے زمانہ حج کب شروع ہوتا ہے پیریڈ آف حج جو ہے سیزن آف حج اس کو کہہ لیں وہ چھوٹی عید کے دن سے چھوٹی عید کے دن سے لے کر حج کے دن تک تیرہ ذلحجہ تک وہ حج کا زمانہ رہتا ہے ٹھیک ہے شوال یہ ہے کہ حج کے کتنے پانچ دن جو ہے ایام تشریق کون کون سے ہیں نو سے تیرہ یہ یاد رکھ لیجئے ماشاء اللہ اور زمانہ حج کون سا ہے شوال زلقاد اور زلحج کے دس دن یہ جو سوا دو میں ہی نہیں ہے نا یہ ہیں ایام حج اب ایک آدمی ہے وہ حج کے لیے پیاری کر رہا ہے تو وہ احرام پینے کے اب حج کے جو ہیں طریقہ اگر آپ نے اب زمانہ حج جزین میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ یہ ہمیں ضروری آگے یاد کرنا ہے کہ کیوں زمانہ حج کیوں ضروری ہے اب خانہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر ٹھیک ہے کس سوائے کعبہ کالہ کس کلاف سبحانہ سب نے دیکھا وہ ہے سب نے ٹیلویجن پر دیکھا سب ماشاء اللہ بہت سے جاب بھی چکے ہیں خانہ کعبہ جو ہے یہ سنٹر آف تی ارد اس کے گرد اللہ سبحانہ وتعالی کا مطاف ہے سفید پتھروں والا وہ سہن جہاں تواف کیا جاتا ہے اس کے گرد مسجد الحرام ہے مسجد الحرام وہ جگہ ہے جہاں جو مسجد اکبر ہے مسجد الحرام اس کو کہتے ہیں بڑی مسجد اِنَّا اُوَلَ بَيْتِي مُوْدِي الْإِنَّا تِي لَلَّذِي بِبَقَّةُ مُبَارَكَةُ اس کے گرد جو مسجد ہے وہ مسجد الحرام ہے مسجد کے آگے پیچھے جو مکہ شریف کی سٹی ہے اور اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ ہے حرم کی حد یہ باؤنڈریز ہیں یہ جسے انین پیل کرتے جائیں تو یہ انین لیرز کر رہے ہیں درمیان میں ہے قابط اللہ اس کے آگے ہے اس کے گرد ہے مطاف اس کے آگے گرد ہے مسجد الحرام مسجد الحرام کے آگے کیا ہے مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ کی ساتھ ہے باؤنڈری آپ حرم اور اس کے آگے جو ہے وہ ہے ہل ہل جگہ ہے ہل ہے نہیں اور ہل کے آگے ایک اور بڑی باؤنڈری ہے اس کے کہتے ہیں مکات ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر جو ہے وہ کتنے پردوں میں پردہ ہے سبحان اللہ تو جو لوگ مکات کے بار رہتے ہیں جیسے ہم انگلینڈ میں ہیں ہم ہوئے افاقی ہم فارنرز ہیں کیونکہ ہم نہ ہل میں رہتے ہیں نہ مکہ میں رہتے ہیں نہ مسجد یہ نام مسجد کے قربور رہتے ہیں تو ہم جو ہیں نہ ہلی ہیں اگر کوئی آدمی جدہ میں رہتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہلی ہے ٹھیک ہے مدینہ پاک سے تھوڑا سا نیچے جب بیر علی کی طرف جہاں جب مکات شروع ہوتی ہے تو وہاں سے ہلی شروع ہو جاتی ہے تو پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سٹیشن قائم کر دیئے حرم شریف کے گرد جن کو کہتے ہیں مکات اور وہ مکات کو سٹیشن جو ہے وہ جاننا بھی ضروری ہے مکہ شریف سے اگر آپ نورت مدینہ پاک کی طرف جائیں تو فور ہنڈر فیفٹی کلومیٹر پہ ہے ذو الحلیفہ یہ مدینہ پاک کی مکات ہے الجوفہ جو ہے ہنڈرن نائنٹی کلومیٹرز نورت ویسٹ جو ہے شام کی طرف جو ہم یوکے کی طرف سے جائیں گے تو ہمارے بھی الجوفہ جو ہے وہ مکات ہمارا سٹیشن ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھ لیجئے کرنل منازل جو ہے یہ نجد یا ایسٹ پاکستان کی طرف سے جو آدمی آئے ان کے لیے یہ نائنٹی کلومیٹر مکہ سے ہے اور ذات عراق جو ہے وہ ایٹی فائف کلومیٹر جو ہے یہ نورت ویسٹ آف مکہ ہے اور ساؤت یمن کی طرف جو ہے یہ لم لم کہتے ہیں اس جگہ کو وہ بھی ففٹی کلومیٹر یہ پانچ سٹیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے کہ اس سے باہر سے جو آئے گا اس کے لیے چند شرطیں ہوں گی وہ شرطیں ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ تو ہم جب باہر سے جاتے ہیں افاقی تو ہمارے لیے مکات سے پہلے ہمیں احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھ لیے سبحان اللہ اب حج کی جو قسمیں ہیں جو فرضی حج ہے جو پانچ دن والا حج ہے یعنی فرض حج وہ ادا کرنے کے لیے تین طریقے ہیں تین طریقے ہیں تین ایک کو افراد کہہ لیں حج افراد ایک کو حج قران اور ایک کو حج تمتو ٹھیک ہے حج ایک ہی ہے فرض ایک ہی ادا ہوگا لیکن اس کو کرنے کے طریقے جو ہیں وہ کتنے ہیں تین سبحان اللہ افراد افراد وہ حجی ہے حج افراد وہ حجی ادا کرے گا کہ جو ایام حج میں ٹھیک ہے ایام حج میں مکہ کا مقیم تھا یعنی جو مکے والے اہل مکہ میں ہیں یا اہل ہل والے ہیں ٹھیک ہے وہ فارنل نہیں ہیں وہ لوکل ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ زمانہ حج میں وہ عمرہ تو نہیں کرتے کیونکہ انہیں کئی عمرے کیے ہوتے ہیں زندگی میں سبحان اللہ تو ان کو عمرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ رہتے ہی مکات کے اندر ہیں ہل کے اندر ہیں ٹھیک ہے مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بن نصیب فرمائے تو وہ جب حج کا ایام شروع ہو جاتا ہے تو وہ نوزل ہجہ کا جو بڑا حج فرض ادا کرنے کے لئے وہ احرام پہنتے ہیں وہ ہل میں پہنتے ہیں یا اپنے گھر سے پہنتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ فقط احرام پہنا حج کا عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں زمانہ حج میں انہوں نے حج کیا عمرہ ساتھ نہ کیا ٹھیک ہے تو سٹینڈ الان حج کیا زمانہ حج میں آپ نے عمرہ نہ ادا کیا پہلے ٹھیک ہے تو آپ نے الان حج کیا تو اسے کہتے ہیں افراد ٹھیک ہے سنگل حج یا نہیں اس میں آپ کو قربانی حج کی واجب وہ بھی آپ کے لئے مستحب ہے وہ واجب نہیں ہے ٹھیک ہے وہ رہتے ہیں لوکل ہیں تو ان کے یہ اتنا گوشت ہے ان کے اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کو قربانی کی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ ان کو عید کی قربانی ہو سکتی ہے ایک بات اب دوسری قسم کا حج ہے کہ وہ زمانہ حج میں آپ نے عمرہ ادا کیا اور ساتھ حج ادا کیا زمانہ حج یاد ہے نا چھوٹی عید سے زمانہ حج شروع ہو جاتا ہے تو چھوٹی عید کے دن عید الفطر کے دن آپ نے عمرہ ادا کیا اور اس کے اسی سال آپ نے حج ادا کیا تو یہ زمانہ حج شروع ہو گیا ایک زمانہ حج میں آپ نے عمرہ ادا کیا اور ساتھ ہی آپ نے حج ادا کیا اور ان دونوں کو ملا کے حج کیا تو کارین یعنی چیزوں کو ملا دینا تو چیزوں کو ملانے کو کارینہ کہتے ہیں تو گویا آپ نے حج اور عمرے کو دونوں کو ملا دیا تو آپ کارین ہوئے کرنے والے ہیں کارین تو حج اور عمرے دونوں کو ایک زمانہ حج میں آپ نے حج اور عمرہ دونوں کو ملا کی ایک احرام کے ساتھ ایک نیجت کے ساتھ ادا کیا تو گویا آپ نے حج کران ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک فرضی حج ادا فرمایا وہ حج قرآن تھا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک افضل حج جو ہے وہ ہے حج قرآن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ نے خود یہ ادا کیا حج تمتو تمتو کے معنی ہے الادہ کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا کیونکہ حج کی جو احرام ہے اس کی ہوتی ہے پابندیاں اس میں آپ کنفائنمنٹ ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ حج ہے آپ نے خود تو حج قرآن فرمایا لیکن جو آپ نے پسند فرمایا کہ اس میں آسانی امت کے لئے زیادہ تھی وہ فرمایا حج تمتو تمتو کا کیا مطلب ہے کہ زمانہ حج میں حاجی نے پہلے عمرہ کیا ایک احرام سے پھر احرام کھول دیا عمرہ کیا احرام کو کھول دیا پھر دوسرے احرام اور دوسری نیت کے ساتھ آپ نے حج کے لئے احرام پہنا اور پھر حج کے احکامیں وہ ادا کیے تو گویا آپ نے ایک زمانہ حج میں دو نیتوں کے ساتھ عمرہ الادہ کیا اور حج الادہ ادا کیا تو گویا آپ نے ایک زمانہ میں حج بھی کیا عمرہ بھی کیا ان کو الادہ الادہ کیا تو اس کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس سے آپ احرام کی حالت میں نہ تھے تو وہ آپ نے اسے فائدہ اٹھایا یعنی آپ متمتے ہوئے یعنی تمتو آسانی ٹھیک ہے تو اس میں آسانی ہے اکثر جو حاجی ہیں ہمارے سپیشلی فارنرز جو ہیں وہ اکثر حج تمتو ادا کرتے ہیں تو آئیے ہم انشاءاللہ سکھیں گے کہ حج تمتو کیسے کرتے ہیں اگر کوئی کران کرنا چاہے سبحانہ اللہ وہ بھی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر حاجی کا ہر حج ہر متممبر کی عمرہ ہر عبادت ہر ریاضت ہر صدقہ ہر تلاوت ہر نیکی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ ساری جو ہیں اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے ادا کرنے کے لیے توفیق ادا فرمائے تو عمرہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آج انشاءاللہ تعالی تقریباً عمرے بھی گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ پھر باقی جو ہے انشاءاللہ نیکس ویک جاری رکھیں گے عمرہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ کو جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں نماز ایک عبادت ہے چاہے وہ نفل ہو چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو چاہے وطر ہو تو اس عبادت میں کہیں پہلو ہوتے ہیں مثلاً اس میں فرض بھی ہیں اس میں واجب بھی ہیں اس میں سنت بھی ہیں اس میں مستحب بھی ہیں تو اسی طرح ہر عبادت میں یعنی عمرہ میں اس میں فرض بھی ہیں واجب بھی ہیں سنت بھی ہیں مستحب بھی ہیں روحات بھی ہیں وغیرہ وغیرہ اب جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اگر ہمیں فرائز کا پتہ نہ ہو تو وہ نماز اگر ہم وہ فرض اگر چھوڑ دیں تو پھر ہماری وہ نماز نہیں ہوگی دورانی پڑے گی اسی طرح عمرے میں اگر آپ کا فرض رہ گیا تو پھر وہ عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو پھر اس کی قضاء کرنی پڑے گی اگر نماز کا واجب رہ جائے تو کیا کرتے ہیں آپ سجد صاحب سبحان اللہ اسی طرح اگر عمرہ یا حج میں آپ کا واجب رہ جائے تو پھر آپ کو ایک بکری زبا کر کے تو اللہ کی راہ میں اخراج کرنے پڑے ہیں اس کو کہتے ہیں دم ایک ساتوہ عیسیٰ بڑے اونٹ کا یا گائے کا یا ایک بکرا یا ایک شیپ یہ زبا کر کے تو اللہ کی راہ میں دینی ہے اگر آپ کا واجب رہ جائے تو یہ یاد رکھی تو تقریباً سو پونٹ کی ایک مسٹیک واجب پہ ہے تو اگر ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ایک تو ہمارا واجب پورے ہوں گے اور انشاءاللہ پھر ہمیں پینلٹی کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ تو نماز جو ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ فرض واجب یہ سمجھ گیا نا اسی طرح عمرہ اب عمرے کے فرض کتنے ہیں ما شاءاللہ کتنے لوگ آپ میں حج پہ جا رہے ہیں اس سال ما شاءاللہ ما شاءاللہ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں سبحان اللہ انشاءاللہ سب بھی جانا ہے جب ہم عمرہ ادا کریں گے تو ہمیں لازمی ہے کہ ہم جان لیں کہ فرض کتنے ہیں واجب کتنے ہیں کم از کم اگر فرض رہ گیا تو پھر ہمیں دھرانا پڑے گا اگر واجب رہ گیا تو پھر ہمیں دم دینا پڑے گا اگر مستحابیہ سنت رہ جائے تو وہ اس پہ معافی ہے اس پہ کوئی اس پہ کوئی پینلٹی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے جس طرح نماز میں اگر سنت رہ جائے سواب کی کمی ہے لیکن اس پہ ہمیں سجد سوا نہیں کرنا پڑے گا تو یاد رکھئے کہ عمرے کے فرض ہیں دو کتنے ہیں دو بڑے حسان سے ہیں ایک کہ عمرے کی حالت میں تب ہی ہوگا کہ آپ نے حرام پہننا ہوگا حرام کے بغیر عمرہ نہیں ہے یہ ہے شرط فرض ہے نمبر دو ہے توافِ کعبہ تلدہ کیا ہے توافِ کعبہ اگر عمرہ کرنے والا محرم جو ہوگا وہ محرم ہونا لازمی ہے اور اس کے بعد اس نے کعبہ کا تواف کرنا لازمی ہے ان دونوں میں سے اگر ایک بھی رہ گیا تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک بات اب واجبات عمرے میں یعنی واجبات کتنے ہیں سبحان اللہ وہ بھی دوئے ہیں بڑے حسان سے ہیں سبحان اللہ وہ ہے نمبر ایک صاحبین الصفا والمروہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان کی یہ جو سات چکر ہیں یہ نمبر پہلا آپ کا ایک ہے جو کہ ہے واجب ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ نے صحیح کر لی تو آپ نے احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ سٹل کنٹینیو رہتی ہیں اس سے آپ نے فارغ ہونا ہے تو پھر آپ کو ان پابندیوں سے نکلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سارے نہیں جا تسکیت تو یا آپ نے پورے سر کے سارے بال مرد جو ہیں سارے بال اس طرح سے کٹوا لیے یا کیو تھائی بال سارے کٹوا لیے اور ہماری مائن بینے جو ہیں وہ اپنی پلیٹ کی انڈ پہ تقریباً ون سنٹی میٹر خود کٹ لیں ٹھیک ہے ایک پورا تو یا تکثیر جو ہے یعنی وہ کیا ہوگا کہ یا آپ نے سارے بال اس طرح سے کٹوا لیے حلق ہو گیا یا قصر ہو گیا تو یہ دونوں جو ہیں یہ ہیں واجب اگر کوئی آدمی ہے وہ واجب نہ کرے ان دونوں میں صحیح نہ کرے یا بال کٹوائے نہ صحیح این جسرا طریقہ ہے تو پھر اس پہ دم پا جائے گا تو یہ یاد رکھئے تو یادانی کے لیے فرض کتنے ہیں دو کون کون سے احرام اور توافِ کعبہ اور واجبات کتنے ہیں وہ بھی دو سائیہ بین الصفہ والمروہ اور تکثیر بال کٹوانا یہ یاد رکھئے سبحان اللہ اب احرام پینا کہاں ہے ہم نے کیونکہ ہم افاقی ہیں تو ہم نے مکات کا جو سٹیشن ہے جس طرح سے بھی ہم جا رہے ہیں اس سے داخل ہونے سے پہلے اس سرکل کو داخل ہونے سے پہلے ہم نے احرام کی حالت میں ہونا لازمی ہے اب احرام پینا یہ بھی ایک عبادت ہے تو اس میں بھی فرض اور واجب اور سنت اور مستحاب ہوں گے سبحان اللہ تو احرام جو ہے اللہ اکبر اس کے بھی دو فرض ہیں اور دو ہی واجب ہیں کتنے ہیں سبحان اللہ اب جب ہم نے مکات اب کہاں سے پہن سکتے ہیں ہم مکات سے سٹیشن جو ہمارا سٹیشن آتا ہے اب انگلینڈ سے جا رہے ہیں تو اجوف آئے گا تو آپ کو وہ پلین میں آئے گا تو اعلان ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ کو حالت مکات سے پہلے آپ کو حالت احرام میں ہونا لازمی ہے احرام کو احرام کیوں کہتے ہیں یاد رکھئے کہ جس طرح نماز میں ہم کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے ویسے ہم کھاتے پیتے ہیں فرض ہے زندگی کے لئے ضرورت ہے نا تو اس طرح نماز کی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتے ہے تو کھانا حلال لیکن حلال ہوتے بھی نماز کی حالت میں وہ ہمارے لئے ممنوع ہے ٹھیک ہے اسی طرح بہت سی چیزیں جو کہ عام طور پہ حلال ہیں ہمارے لئے لیکن حالت احرام میں وہ حرام ہیں تو اس لئے حالت احرام اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ بہت سی حلال چیزیں جو ہیں اس وقت آپ پہ حرام ہو جائیں گی جیسے خوشبو لگانا تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حالت احرام میں اگر آپ لگائیں گے تو آپ پہ دم پڑ جائے گا کیونکہ یہ سی پیر ایپورٹن ٹھیک ہے اچھا تو احرام جو ہے اس کے دو فرض یاد رکھ لی گئی نمبر ایک ہے نیت کرنا کہ اب میں حالت احرام میں ہوں نیت کرنا آپ نے نیت کرنا انٹینشن بنانا کہ اب میرے احرام شروع ہو رہا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چادریں پہنتے ہیں اس کا نام احرام ہے چادروں کا نام احرام نہیں ہے نیت کا نام احرام ہے اگر آپ ابھی اس سے چادریں پہن لیں اور مکات کا جب اعلان ہو اس سے دو منٹ پہلے آپ نیت کر لیں فابحہ ٹھیک ہے اب پبندیاں کب شروع ہو گی ابھی تو آپ نے چادریں پہنی ہیں لیکن جب آپ نیت کریں گے وہاں سے آپ کی پبندیاں شروع ہو گی تو نمبر ایک آپ نے نیت کرنی ہے احرام کی حالت داخل ہونا میں ورنہ نیت کے بغیر وہ آپ کا احرام شروع نہیں ہوگا تو فرض ہے کہ آپ نیت کریں نمبر دو کیا ہے کہ آپ نے کم از کم کوئی نہ کوئی ذکر اللہ کرنا ہے کیونکہ آپ حالت احرام میں اللہ کی گھر جا رہے ہیں آپ اپنے دنیا کو چھوڑ رہے ہیں تو اب آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور احرام کی حالت میں سب سے افضل ذکر ہے تلبیہ تو کم از کم ایک بار تلبیہ پڑھ لینا یہ ضروری ہے اگر تلبیہ نہ یاد ہو تو دیکھے پڑھ سکتا ہے اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے اللہ کا ذکر کرنا یہ لازمی ہے ان دونوں میں یہ ہیں فرض تو فرض احرام کیا ہے نیا اینڈ تلبیہ سبحان اللہ اب واجبات احرام بھی ہوں گے ٹھیک ہے اب واجبات یہ ہیں کہ جو افاقی ہیں جو ہم آوٹ سائیڈر ہیں میکات کی باؤنڈری سے اسٹیشن سے ہم دور رہتے ہیں باہر رہتے ہیں پہلا واجب یہ ہے کہ جب آپ میکات میں داخل ہوں تو حالت احرام میں داخل ہوں واجب اگر نہ احرام کی حالت میں داخل ہوئے تو کیا دیں گے آپ دم قربانی پھر ایک زبا کرنا پڑے بکھا تو حالت احرام میں میکات سے پہلے آپ حالت احرام میں ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے واجب نمبر ایک دوسرا واجب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں پابندیاں ہیں جو چیزیں فر بیڈن ہیں وہ باید اوے کتنی ہیں حالت احرام میں تقریباً سولہ چیزیں ایسی ہیں جو آج کل ویلیڈ ہیں پہلے تھا شکار بھی آپ نہیں کر سکتے لیکن آج کل مکہ میں شکار کرنا کوئی آپ کو شکار تھا کوئی ملے گا ہی نہیں تو بہت سے چیزیں آپ جو ہیں وہ مقصود نہیں آپ کریں گے نہیں کہ وہاں تو آپ کو نہ ہی آپ کے پاس کوئی پیر ہوگا کمان ہوگا یا گن ہوگی تو شکار کے لیے آپ کو وہاں پکی بکائی تازہ روٹی ملتی ہے تو وہ آپ انویلیڈ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ پہ ریلیونٹ نہیں ہیں لیکن جو ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ ہیں سکسٹین طلبیہ نہیں پڑیں گے یہ میں عرض کرتا ہوں تو بہت سے چیزیں جن کے آپ پہ پابندیاں ہیں وہ پابندیوں کو آپ نے برقرار رکھنا ہے وہ چیزوں سے آپ نے ریفرین رہنا ہے تو کتنی چیزیں ہیں سکسٹین جو فربیڈن ایکٹس ہیں ان سے ریفرین کرنا یہ دوسرا واجب ہے اگر وہ آپ نے خوشبو لگا دی تو پھر بھی آپ کو دم دینا پڑے گا وہ بھی اس پہ تفصیل ہے کہ کتنی کسرت سے لگی تو دم ہوگا یا کہ اس پہ صدقہ وطر ہوگا لیکن وہ اس میں تفصیل ہے تو خیر عمرے کے فرض کتنے ہیں دو کون کون سے احرام اور توافع کعبہ اور احرام جو ہے اس کی بھی دو فرض ہیں کیا ہیں نیہ اینڈ تلویہ تلویہ اور واجبات کتنے ہیں عمرے کے دو وہ کون کون سے ہیں سائی اور تقصیر اب احرام کے واجبات کتنے ہیں وہ بھی ہیں دو کون کون سے ہیں نیت وہ تو فرض تھا غلطی یہاں دیکھیں یاد کرنا ہے ہم نے آحمد اللہ آحمد اللہ کے گھر کے مہمان ہیں تو احرام کی حالت میں ہم جب کریں گے تو میکات میں داخل ہونے سے پہلے حالت احرام میں ہونا واجب اور پھر جو چیزیں فوربیٹن ہیں ان سے ریفرین رہنا ان سے دور رہنا وہ یہ دو یاد لکھیں اب الحمدللہ اب ہم نے احرام پہنا اب مرد اور عورت کے احرام میں فرق کیا ہے لیڈیز کا احرام جو ہے ویری سمپل ہیں جو اسلامی کپڑے اسلامی ایمفیسائز کرتا ہوں کہ آج کل ہماری ماں بینیں بیٹی ہیں اللہ مانو اللہ حفیظ جو آج کل جو ہماری ماں بینیں اسلامی بین کپڑے پہن رہی ہیں وہ اسلامی کپڑے نہیں ہیں ویری سیڈلی تو اسلامی کپڑے وہ ہیں کہ جس سے ہماری ماں بین کا پورا جسم کور ہو اور ان کی باڈی کی شیپ رویل نہ ہو ایک بات یا یعنی اتنے پتلے بھی نہ کپڑے ہوں کہ ان کی باڈی جو ہے وہ کلر نظر آ جائے تو ویری امپورٹنٹ کہ اسلامی کپڑے ماں بینیں اسلامی کپڑے جو عام طور پر اسلامی طرز کے پہنتی ہیں وہ کپڑے آپ نے پہننے ہیں چار چیزیں جو ہے نا وہ ذرا یاد رکھ لیں وہ یہ ہیں کہ آپ چیرہ کور نہیں کریں گی فیس جو ہے لیڈیز کی وہ ویزبل ہوگی نکاب نہیں لگائیں گی ایک نمبر دو کپڑے وہ آپ اسلامی پہنیں گی دو تلبیہ جو ہے وہ انچا نہیں پڑیں گی کیونکہ ہماری ماں بینیں جو ہیں عورت ہیں اور عورت کس کو کہتے ہیں دوان وچیز کورڈ عورت کورڈ اپ ہے نی تو ان کی آواز پہ بھی پردہ ہے سبحان اللہ یہ ہے شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں بینیں پلیز متوجہ کریں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بیٹیاں ہماری ماں ہماری بینوں کو جب حج کے لیے بلا رہا ہے تو کہا کہ وہاں بھی تم نے آواز اونچی نہیں کرنی سبحان اللہ تو یہاں کا ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ حج ایک سفر ایسا ہے کہ یہ لائف چینجن سفر ہونا چاہیے تو we should implement جو ہم نے سیکھا ہے in our daily lives ٹھیک ہے تو ماں بینیں کیا کریں گی لباس اپنا اسلامی پینیں گی اور چیرہ نکاب نہیں کریں گی ایک اسلامی لباس دو نمبر تین آواز جو ہے ان کی سلو ہوگی اور نکاب جو ہے وہ نہیں ہوگا اور ویسے نومل کپڑے پینیں گی اور ہیڈ کورنگ ویرا جو ہے بال ان کے نظر نہ آئیں عام طور پر جو ہماری ماں بینیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ دبٹہ پہنتی ہیں جو پہنتی ہیں ورنہ تو گلے میں ہی ہوتا ہے sadly لیکن جو پہنتی ہیں ہماری ماں بینیں وہ دبٹے میں بھی آپ کے بال نظر آتے ہیں لہذا وہ اتنا dense ہو کہ opaque ہو کہ جس سے آپ کے بال کوئی نظر نہ آئیں سیکھیں تو that's important یہ چار چیزیں ہیں مرد جو ہیں ان کا لباس جو ہے ان کا جو احرام ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ نے نمبر ایک کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا فی محلے ہی یہ یاد رکھیں یہ فی محلے ہی آپ نے کپڑا نہیں پہنا نمبر دو آپ نے سر جو ہے cover نہیں کرنا ٹوپی امامہ وئیرا نہیں اور نہ ہی کوئی آپ یعنی آپ سر پہ کوئی اس نیت سے رکھیں کہ بھئی ہمیں دوپ لگ رہی ہے نہیں چھتری وئیرا وہ above ہے that's different کہ ٹوپی نہیں پہن سکتے رمال نہیں رکھ سکتے سر کو آپ نے uncover رکھنا ہے ایک دو بات سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے تین تلبیہ جب پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمانے علی شان ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ حج کس کو کہتے ہیں فرمایا الحج و سجو سبحان اللہ کہ اونچا اونچا تلبیہ پڑھنے کا نام حج ہے سبحان اللہ تو تو پکارو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذکر کو لبائک اللہ اونچا اونچا جتنی بلند آواز سے یہ اونچا جتنا ہوں کر سکیں تو یہ پڑھنا ہے اللہ اکبر اور چوتھا جو ہے مردوں کا یہ ہے کہ سارت کو جو ہے کور نہیں کرنا نورمل کلوز آپ نے نہیں پہنے اس میں آپ کی بنیان آپ کی انڈر ویر جرابیں دستانیں کچھ نہیں پہنا فقط دو چادریں یعنی آپ نے پہننی ہیں اور وہ اس طرح پہنیں وہ بھی انشاءاللہ میں ڈیمنسٹریٹ کروں گا تھوڑی دیر میں کہ کیسے جناب علی آپ نے احرام پہننا ہے ٹھیک ہے اب احرام جو ہے جب آپ حالت احرام میں ہوں گے تو فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ہے تلبیہ سبحان اللہ اب احرام جو ہے لیڈیز کا تو عرض کر دیا مردوں کا احرام جو ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک تو تیمند ویرہ باندھنے کا مذہب نہیں پتا نہیں ہوتا اور نمبر دو یہ ہے کہ جب ہم احرام جب پہنتے ہیں تو وہ پھر وہ گرے اور لگانا شروع کرتے تھے نوٹس وہ بھی ممنوع ہیں ٹھیک ہے تو الحمدلہ میرے پاس احرام کی چادر ہیں تو میں ابھی آپ کے سامنے دیمنسٹری کرتا ہوں کہ احرام کیسے پہنتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ تو آواز آ رہی ہے تو احرام مرد کا جو ہے اب میں آپ کے سامنے پہنے ہوگا لیکن میں نے کپڑے پہنے ہوئے سہرہ اس وقت کپڑے کوئی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا تو دو چادریں دو چادریں اس طرح پہنی ہیں کہ نیچے والی جو چادر ہے آپ کو پہتے ہیں عربی میں لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو کیا کہتے ہیں تحمد کہہ لیں انظار کہلیں اس طرح تو اس طرح آپ نے پہنی ہے کہ آپ نے گرہ نہیں لگانی تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں کونرز کو آپ اس طرح پکڑیں کہ آپ اس چادر کو جو ہے نا آپ یہاں اپنے بغل کے نیچے لے آئیں انڈر یور آم پہ ٹھائنی اور یہ یہاں جتنا آپ ٹائٹ کریں گے یہاں یہ انشاءاللہ یہ گرے گا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کیونکہ لمبا ہے آپ اس کو آپ اس کو اندر فولڈ کر دیں ٹھیک ہے اس طرح فولڈ کر لیا تو آپ یہاں سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا شروع کرنا ہے آپ اتنا فولڈ کریں کہ آپ کے جو ٹکھنے ہیں آپ کے جو انکلز ہیں وہ نظر آ جائیں ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح کرتے جائیں آپ اس کے نیچے جو ہے نا آپ اس میں آپ اس کے اوپر بیلٹ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن ضرور تو نہیں پڑتی اگر آپ نے بیلٹ لگانی ہے تو اس نیت سے لگائیں کہ آپ نے اس میں بک ڈالنی ہے پیسے ڈالنی ہے کوئی چیز ڈالنی ہے اس کو ہولڈ کرنے کے نیت سے ممنوع ہے کلپس ہوتے ہیں وہ بکسوے وہ لگانا ممنوع ہے بعض ایجپشنز ہوجی انہوں نے تو وہ بٹن لگائے ہوتے ہیں وہ بھی ممنوع ہے تو یہ جو ہے گرا لگانا یہ بھی ممنوع ہے نٹ تو یہ جو ہے آپ اس طرح اس کو فولڈ کرتے جائیں بڑی آسان سی تو اتنا کر لیں کہ یہ آپ کے ٹکنے نظر آ جائے کیونکہ ٹکنے کے اوپر کرنے اتنا ہو جائے اور یہ بڑا آسان ہے اور یہ اگر آپ چلے چلنے میں بہت آسانی ہے اس میں آپ جو ہے آپ کا جسم انشاءاللہ آپ کا اورا جو ہے وہ کبھی نظر نہیں ہوگی اب دیکھیں جو آپ کی اورا کیا ہے مرد کی جو اورا کیا ہے وہ یہ ہے ناف سے لے کر نی کے نیچے تک نائنٹی پرسنٹ آپ حاجیز آپ وہاں جا فکنس کریں گے ان کا جناب اگر ناف یہ ہے تو ان کا یہاں یہ نیچے کل جگہ جو انہیں کافی نظر آتی ہے اور یہ جو ہے یہ پردے کی لازمی جگہ ہے کہ آپ کور کریں اور احرام کی حالت میں اگر آپ نے اپنی اورا کو ظاہر کیا ہوا ہے پھر آپ کی کیا سٹیٹس ہوگی تو یہ گناہ ہے تو اسے بچیں تو ہر وقت جو ہے نا آپ اس طرح رکھیں کہ آپ کی ناف جو ہے اگر یہ ہے تو اس کے اوپر ہو اگر آپ بیلت لگائیں اس نیت سے کہ ہم نے کوئی پیسے پر ڈال لیا ہے تو ٹھیک ہے اب یہ اس طرح کر دیا اور بہت سے لوگ جو ہیں آپ وہاں دیکھیں گے کہ ناف نظر آرہی اور پھر اس طرح نا نباندہ ہو جب ہوا ہو رہا پڑے گی تو پھر اگر اڑ گئی چادر تو پھر آپ کا سطر وہ نظر آ جائے گا اس طرح اگر آپ باندیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سطر ہمیشہ کر رہے گا اگر آپ وضو کریں تو آپ پہ پانی گر جائیں کیونکہ اس کے اوپر چار پانچ لیرز ہو گئی ہیں یہاں تو آپ کا سطر پانی کی وجہ سے وہ نظر نہیں آئے گا ٹرانسپیرن نہیں وہ اوپیے کی رہے گا انشاءاللہ تو اس طرح آپ رکھیں نیچے والی چادر اب اوپر والی چادر جو ہے آپ نے اس طرح اوڑنی ہے کہ آپ کے دونوں کندے جو ہےنا ہمیشہ کے لیے کبر رہے ہیں ہمیشہ ایمفیسائز کرتا ہوں ہمیشہ کہاں آپ نے ننگیا کرنا ہے کندہ وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا آگے وہ جب تواف کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کو اس طرح کور کر لی جیسا سردی میں نہیں ہوتی ہے پر لوئی کرتے ہیں پاکستان اس طرح چادر کر لی اب دیکھیں میرا جسم جو ہے انشاءاللہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اب میں پورا کور ہو گیا ہوں اگر اب جو ہے جب احرام شروع کروں گا تو اس وقت میں اپنی ٹوپی بھی بتار دوں گا ابھی میں نے جو کیا کیا ہے کہ ابھی چادریں پہنی ہیں ابھی احرام میرا شروع ہوا یا نہیں نہیں کب شروع ہوگا نیت کے ساتھ ابھی تو یہ چادریں ہیں سبحان اللہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ احرام پہن لیا ٹھیک ہے اب جب ہم احرام پہنے گے رہا تو سر بھی اس وقت انکور ہوگا اب مستحب یہ ہے کہ جب آپ احرام کے لیے اپنی تیاری کریں آسان یہ ہے کہ جس طرح آپ جمعہ کے لیے تیاری کرتے ہیں آپ نے جسم کو صاف کرتے ہیں ناخن کاٹتے ہیں اپنا بال وغیرہ سارے صاف کرتے ہیں آپ جس طرح جمعہ کی تیاری کرتے ہیں اس طرح آپ احرام کے لیے تیاری ہو جائیں ٹھیک ہے سنت یہ ہے کہ آپ نہا لیں اگر نہانے کا پانی نہ ہو تو وضو کر لیں آپ اپنی پہلے پیپریشن اپنے گھر سے کر لیں ٹھیک ہے اب آپ نے جناب احرام کی چادریں پہنے آگی اب نیت کرنی ہوگی ہم نے عمرے کی عمرے کی نیت کرنے سے پہلے میکات سے پہلے اب آپ یہاں برمیگام ہی کر سکتے ہیں میں الحمدللہ کہیں بار اپنے گھر برمیگام سے احرام پہن کے گیا ہوں نیت کر کے سبحان اللہ گھر سے اور جو اللہ کی راہ میں جب گزرے راہ میں احرام کی حالت میں اس کا جو سرور ہوتا ہے سبحان اللہ وہ اپنی مثال آپ ہے تو جتنی آپ جلدی مشقت اٹھائیں گے اتنی مشقت اٹھائیں گے سوابی ہے انشاءاللہ لیکن ضروری نہیں کہ آپ برمیگام سے آپ ائرپورٹ سے بھی احرام باندھ لیں آپ جہاز میں باندھ لیں لیکن میکات سے پہلے یہ یاد رکھیں اب نیت کرنی ہوگی ہم نے عمرے کی لیڈیز جو ہیں وہ اپنا چادر ویر آپ اس طرح اوڑ لیں کہ بال نظر نہ آئیں اچھا تو اب کیا ہے کہ جب ہم اگر اوقات مقروع نہ ہو تو دو نفل پڑھ لیں ٹھیک ہے دو نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم نے نیت کرنی ہے عمرے کی نیت یہ ہے کہ دو نفل ادا کیے جس طرح آپ عام نفل پڑھتے ہیں اگر سورت القافرون پہلی رکعت میں پڑھیں تو افضل ہے ورنہ کوئی بھی سورت پڑھ لیں اور کل شریف آپ اس میں پڑھ لیں سلام پھرنے کے بعد یہ آپ نے ٹوپی پہن کے یا امامہ پہن کے یا یوں ہی ہے آپ سر کور کر کے تو آپ نے نماز ادا کر لی اب اس کے بعد آپ نے سر کو انکور کیا اور آپ نے نیت کی ہے عمرے کی عمرے کی نیت کیا ہے یاد رکھیں نیت کسی نماز کی ہو یا عمرے کی ہو یا حج کی ہو نیت مراد ہے دل کی مراد کو نیت کہتے ہیں یہ اگر میں کہوں اِنَّا اللَّهُمَا اِنِّي وَرِدُ الْعُمْرَى فَيَسِّرُوا لِي وَتَقَبِّلْهَمِنِي اور حمد بلللہ تعالی عز و جل وہ مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے عربی میں کہہ دیا پتہ نہیں پڑھ لیا اب مجھے پتہ نہیں کس کا میننگ کیا ہے تو نیت نہیں ہوگی نیت یہ ہے کہ دل سے آپ کو پتہ ہو کہ یا اللہ میں نے احرام باندھا ہے عمرے کے لیے نیت کی عمرے کی احرام باندھا چادریں باندھی عمرے کی تیری رضا کے لیے تو انہیں قبول فرما اور میرے لیے آسان کرتے بس یہ نیت ہے اور عربی میں پڑھنا چاہیں اردو میں پڑھنا چاہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جب آپ نے نیت کی نا اب جو پابندیاں ہیں وہ شروع ہو گئی ٹھیک ہے اب پابندیاں میری شروع ہو گئی تو الحمدللہ احرام یہ ہوا آپ دیکھیں جب میرا سفر ہوگا یہاں سے مقام کرمہ میں تو میں ہمیشہ جو ایک کور رہوں گا اس طرح ٹھیک ہے سر کو کور نہیں کر سکتا جرابے نہیں پہن سکتا کوئی اور کپلے نہیں پہنے ہوئے بیلٹ لگا سکتا ہوں گڑی لگا سکتا ہوں چھتری ویرا یعنی سر کے اوپر رکھ سکتا ہوں اگر سمان فرض کریں لگی جائے آج کل تو وہ ویل ٹرولیز ہیں بڑی آسان بازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی سمان ہے آپ کے پاس بکسہ ہے تو اٹھانا نہیں سکتے تو وہ اگر آپ سر پہ رکھیں تو وہ وہ جو رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس وجہ سے نہ رکھیں کہ بھر دوپ ہے تیرا سر بچانے کے لئے نہیں سر کو جو ہے آپ دوپ سے چھتری سے پچا سکتے ہیں آپ امریلہ سے لیکن باقی کور نہیں کر سکتے سوئیں گے تب بھی جو ہے آپ بلینکٹ ویرا آپ باقی کور کر لیں لیکن جو ہے آپ سر کو جو ہے انکور رکھنا ہے اگر باز اکثر لوگ تو حاجی سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی جرابیں غیرہ تو نہیں پہنی تو احرام کی حالت میں سونے کے وقت تو کیا ہم نے یعنی اگر ہم سلیپنگ بیگ میں سونے تو کیا ہوگا اس وقت آپ نے ہیڈ جو ہے وہ باہر رکھنا ہے باقی آپ زپ آپ ہو سکتے ہیں وہ لہاف کی وجہ سے اچھا اب احرام کی حالت میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے جو بھی رستے میں نمازیں آئیں گی ہماری جب ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہم اسی طرح پڑھیں گے اگر خدا نقاستہ میں نے اس طرح چادر پہنی کہ میرا یہ جسم ننگا ہو گیا تو یہ نماز جو ہے پھر مجھے یہ کیونکہ یہ صحیح نہیں ہوگی تو پھر مجھے دوبارہ پڑھنی پڑھے گی تو مکروح تحریمی ہو جائے گی اگر میں نے اس طرح پڑھیں تو اس کو آپ اس طرح کور کریں کہ نماز پورا جسم آپ پر کور ہو تو جب آپ تکبیر تحریمی کریں گے تو اس وقت بھی آپ خاص کیا رکھیں کہ اگر آپ اس طرح کریں اللہ اکبر کریں تو باز سمجھوں وہ اٹھانے سے یہ سارا ننگا ہوگا لیکن اگر آپ اس کو کھلا کریں تو اللہ اکبر اس طرح کریں کہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ پورا کور رہے اللہ اکبر اس طرح تکیر آپ کا جسم وہ ننگا نہ ہو کیونکہ مکہ جائیں گے تواف کریں گے سائی کریں گے سائی کے بعد جب آپ کے جو فرائز ادا ہوگے واجبات ادا ہوگے تو پھر ہم نے ہیر کٹنگ کرنی ہے اس وقت تک ہم حالت احرام میں رہیں گے سبحان اللہ تو حالت احرام میں پبندیاں کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے سکسٹین ہیں ٹوٹل لیکن خوشبو نہیں لگا سکتے آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے آپ سلے ہوئے کپڑے فی محلے ہی یاد رکھیں اگر خدا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا میں احرام چینج کر سکتا ہوں اگر آپ سپیشلی جہاز میں ٹوائلٹس کو بڑی چھوٹی سی ہوتی ہیں تو آدمی کی کپڑے وہاں چادریں ناپاک ہونا بڑی آسان سی بات ہے بہت وجہ سے وہاں کیونکہ گر جاتی ہیں اور وہ جگہ پاک نہیں ہوتی تو اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی چادر جو ہے وہ ناپاک ہو جائے تو اس کو اٹار کے دوسری پہن لیں کوئی پاک نہیں جائز ہے اچھا اگر آپ کو گرمی لگے ٹھیک ہے تو کیا میں شاور کر سکتا ہوں یہ کومن کسچن ہے شاور آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ سوپ خوشبوب دار نہ لگائیں ٹھیک ہے آپ کیونکہ آپ نے بال جو ہے نا وہ خود اگر فرص میں وضوح کریں تو جب آپ عام طور پر وضوح کرتے ہیں تو آپ کے داڑی کے ایک دو بال گری جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر جو خود بخود گریں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے اگر خارش کر کے تو خود یعنی خود کاتا نہ تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا ٹھیک ہے اگر میں نے جان بوجھ کے خارش تھی جس طرح بھی تو میں نے خارش کی تو چار بال گر پڑے تو کتنی قربانی ہوں گی چار یا ایک کیوں کہ ایک وقت میں جتنی بھی ہوئی اگر فرسک نے ایک بار کیا تو ایک گرہ پانچ منٹ بعد پھر میں نے کیا تو پھر ہوئی دو اسرہ تو پھر ہر اسرہ ہوگا تو وہ ہے کہ کس طرح کی اگر جان بوجھ کے کی تو دم دینا پڑے گا اور اگر جان بوجھ کے نہیں کی تو ویسی ملاحات ہوتا ہے کہ عادتاً اسرہ کر دیتا ہے تو پھر بال گری جا تو پھر آپ کو دم نہیں ہوگا بلکہ ایک فطر جو ہے جتنا آپ عید الفطر کا فدیہ دیتے ہیں اتنا صدقہ کرنا ہے تو مکہ مکرمہ کا جو ریٹ ہے وہ تقریبا 2.5 ریال یعنی 3 ریال میکسیمم تو یعنی ڈائی سیر آٹا یا اس کی کیمت یا اس کا یعنی منیمم یا منیمم اگر ورنہ چاہیں تو آپ فروت دے سکتے ہیں آپ اخروت دے سکتے ہیں وہ مہنگہ ہوتا ہے وہ مکہ میں جو آٹا ہے وہ تقریبا ایک ریال کا کلو ہے تو دائی ریال تو پانچ ریال ایک تقریبا پاؤنڈ ہے تو ون پاؤنڈ صدقہ کر دیں سبحانہ وتعالی زیادہ دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی عجر پر دے گا ٹھیک ہے تو this is سمپل اب احرام کی حالت میں آپ نے لوگ بہت سمتے ہیں کہ بھئی پابندیاں ہیں لیکن حالت احرام جو ہے نا آپ مکہ میں جائیں گے انشاءاللہ ہم عمرہ کیسے کریں گے وہ انشاءاللہ نیکس ویک کریں گے ابھی نماز کا وقت تمہیں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں تو انشاءاللہ نیکس ویک انشاءاللہ یہ سلسلہ جائر رہے گا تو حالت احرام میں لوگ کہتے ہیں میں عمرہ نہیں کرنے جاتا کیونکہ وہ بڑی پابندیاں ہیں یہ نہ ہو کہ مجھ پہ دم آ جائے یہ بڑا ڈرتے ہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے اسلام جو ہے اس میں یسر ہے آسانی ہے اب دیکھیں آپ حج کی کتاب کوئی بھی اٹھا لیں اس میں کوئی بھی آپ دعا پڑیں گے ہر وقت کی تو یہ بار بار آئے گا اب میں سوچ رہا تھا کہ میں نے ایٹی نائن میں پہلا حج ادا کیا تو اس وقت تو بہت ہی دشواریاں تھیں اب دیکھیں صفحہ مروہ جو ہے پہلے تو دو پہاڑ کچھے ہوا کرتے تھے اور ان پہ جب آدمی چلتا تھا تو پاؤں جو ہے وہ کٹ جاتے تھے کیونکہ وہ تنکر اتنے تھے ابھی سنگ مرمر لگی ہوئی ہے اگر آپ رات کو سائی کر رہے ہیں تو وہاں لائٹیں لگی ہوئی ہیں گرمی کی وجہ سے وہاں ائر کنڈیشننگ لگی ہوئی ہے سبحان اللہ اور پھر بھی ہم کیا دعا کرتے ہیں یسر حالی بدقب بلا منی یا اللہ میرے لیے آسان بھی کر دے کہتا ہے کہ بس حاج جو ہے حاج کا لغوی معنی کیا ہے ارادہ کرنا انٹینشن کرنا تو یہ ہوا لغوی معنی لیٹرل میننگ لیکن شریعت میننگ کیا ہے کہ لکھلی تو عربی دانے لکھی حاج بھی آدم علیہ السلام سے شروع ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حاج کے فرائض سکھائے اور حاج فرض کب ہوا کوئی کسی کو پتا ہے کس حجری میں فرض ہوا نائنت حجری میں سبحان اللہ تو نائنت حجری میں جب حاج فرض ہوا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احکام واضح فرمائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حاج کی دیفنیشن دی وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنا فرض ادا کرنا کے لیے تو اس کو کہتے ہیں حاج اور یہ حاج جو ہے حاج کے جتنے بھی انشاءاللہ ہم آگے سکھیں گے کہ حاج کی جتنے پہلو ہیں کہ حاج میں تواف کرتے ہیں اور ساتھ چکر کیوں لگاتے ہیں اس پر انشاءاللہ بھی عرض کروں گا صحیح کے ساتھ چکر کیوں لگاتے ہیں ہم عرفات کے ایک میدان میں جا کے کھڑے ہو کے کیوں وہاں نماز بھی نہیں پڑھتے اور کھڑے ہو کے بس دعائی کرنی ہے عرفات میں کیا بات ہے تو یہ ساری باتیں یہ ہیں یہ ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کی اور اللہ کے ولیوں کی فٹ پرنٹس پہ ہامنے جا کے بس ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے جیسے صاحی جو ہے وہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جب پانی کی تلاش میں آپ نے جب چکر لگائے صحفہ مروہ کے تو وہ ہمارے لئے واجب ہو گیا ٹھیک ہے نا جیسے تو یہ انشاءاللہ اقیدہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ حاج کی فلسفہ حاج اور اقیدہ اہل سنت والجماعت انشاءاللہ نیکس ویک کا ٹاپک ہے انشاءاللہ بزن اللہ تو جو بھی ہم جتنے بھی ہم احکام جو ہیں جن پہ جانا فرض ہے یا واجب ہے وہ کسی ولی یا کسی نبی کی فٹ سپرنٹ جو ہے نا ان کو ہم نے فالو کرنا ہے ان کے نقش قدم پہ ہم نے پیروری کرنا ہے بس عزد آدم علیہ السلام ہم عرفات میں کھڑے ہوئے ہم نے وہاں کھڑے ہونا ہے سبحان اللہ عرفات میں کتنی نمازیں پڑھیں گے سنت کوئی بھی نہیں ہے پہلے ہوئے یہ بھی اہندہ بھی کہیں آپ انشاءاللہ بتائیں گے کہ عرفات میں نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کھڑی اللہ حافظ وہ وادی کرنا میں پڑی ہیں تو وہ مسجد مسجد عرفہ وہ عادی عرفات کے میدان سے باہر ہے انشاءاللہ یہ کیوں ہے اس پہ فلسفہ ہے تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ نے تفیق دی زندگی دی تو انشاءاللہ نیکس ویک پہ انشاءاللہ اس پہ چند مروزات ارز کروں گا اب نماز کا وقت قریب ہے تو اب وضو ویرہ بھی کرنا ہوگا دس منٹ ہیں ماشاءاللہ تو جنہوں نے وضو ویرہ کرنا ہے تو انشاءاللہ کر لیں تو انشاءاللہ میں یہاں ہی سے نیکس ویک کروں گا اور اگر ابھی کسی جو حاج پہ جانا چاہتے ہیں اگر کوئی برننگ ایشو ہوں question ہوں تو وہ اگر آپ آرز کریں تو انشاءاللہ اگر مجھے پتا ہوا تو میں جواب دے دوں گا اس دن کی میں سارا پتا ہے اگر پتا ہوا تو انشاءاللہ آرز کروں گا اگر نہ پتا تو انشاءاللہ نیکس ویک لئے ریسرچ کروں گا ہاں جی مکروح مکروحات ہے نا مکروح تحریمی مکروح تحریمی ہم جو ہنفی ہیں ہم ہنفی ہیں تو میں جو ارز کر رہا ہوں یہ حمد اللہ ہم سارے ہنفی ہیں قادری یہاں بیٹھے ہیں قادری ٹرس میں تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ شافی مالکی وغیرہ ان کی بہت میں مذہب حنفی کی بات کر رہا ہوں تو اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہے خود بہار شریعت والیم ون پیج ون تھاوزن تھرٹی فائیو سے آگے احکام حج پورا باب ہے صدر شریعت نے بڑے افضائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس میں نہ ہو سبحان اللہ تو ضرور مطالعہ کریں سبحان اللہ تو یہاں بھی الحمدللہ لائبریری بھی موجود ہے بہار شریعت تو انشاءاللہ ہر گھر میں ہونی چاہیے سبحان اللہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلیفہ اے مجاز سب شریعت نے انہوں نے لکھا ہے تو انہوں نے کہ عقیدہ اہل سنت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سب عقیدہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ حج سے بالکل واضح ہوگا یہ انشاءاللہ تاپک ہے نیکس ویک کا اللہ تعالیٰ نے تفیق دی اور زندگی دی تو انشاءاللہ تو اور کوئی سوال ہے ہاں جی وہ جب ہم تواف کریں گے ابھی عرض کر دیتا ہوں کوئیسٹن آگیا ہے کندہ ہر وقت آپ ہمیشہ کور رکھیں سوائے کندہ جو ہے نا یہ ہم وہاں دیکھتے ہیں آجیوں کو ہر وقت دائیں کندہ یہ ننگا رکھتے ہیں اور نماز اس طرح اگر پڑھیں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی دوبارہ رٹانی پڑھے گی فقہ حنفیہ یاد رکھیں اب اس کو کہتے ہیں ازدبہ ازدبہ کب ہوتی ہے جب رمل کیا جاتا ہے رمل کم کیا جاتا ہے اس تواف میں رمل کیا جاتا ہے جس کے بعد صحیح ہو اور آپ حالت احرام میں ہوں یہ ہے true definition یا آپ توافے عمرہ کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد صحیح ہے یا آپ توافے زیارت کر رہے ہوں گے اس کے بعد صحیح ہو لیکن اگر وہ بھی آپ پہلے کرنے مناب میں جانے سے پہلے لیکن آپ میں کمفیوز نہیں کرنا چاہتا ہے نئے حاجیوں کو لیکن وہ عمرہ چاہے عمرے کا تواف ہو چاہے حاج کا ہو جس کے بعد آپ کو نفلی یعنی نفلی نہیں واجب صحیح کرنی ہے اور آپ حالت احرام میں ہیں اس میں آپ نے ننگا کرنا ہے کندہ اور آپ نے پہلے تین چکر جو ہے نا وہ تیز سے چلنے اس طرح بریس ووکنگ اس کو کہتے ہیں استباہ اور رمل رمل ہوا یعنی تیز سے چلنا اور استباہ ہوا کہ آپ نے دائیں کندے کو اس طرح انکور کرنا تو یہ ہوگا اگر فرض کریں آپ پہلے تین چکروں میں اس طرح کرنا ہے تو اگر آپ نماز کا وقت آ گیا نا اس وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے اس وقت نماز کے وقت آپ نے کندے کو کور کر کے اس طرح تو نماز ادا کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ کندے کو انکور کریں گے نماز تو آپ کو نماز واجب الادا ہوگی جی اور کوئی قسچن ہے فردر سیسٹر ہونلائن اگر آپ سمہاو گیٹھ پڑھنی انشاءاللہ درست آئی انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ میرا حال دو تین منٹ رہتے ہیں نماز کو تو اب آپ وضو گرہ تازہ کر لیں تیاری کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور اللہ کی رضا کے لئے کیا یا اللہ مجھے اور ہم سب کو حجیبت اللہ کی سعادت بار بار نصیف رہے اور مدینہ پاک کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائے اور اللہ تعالی جو ہے ہر مومن ہر حاجی ہر نمازی ہر عمرے والے کو ہر جو بھی نیکی کر رہا ہے سب اللہ تعالی قبول فرمائے آقول کو لہذا استغراللہ لزیم لیو علیکم و ساری مسلمین سب اللہ عجیبت اللہ احسان نمازی والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابك یا نور اللہ احسان احسان مہمد حساب رحمن قدری احسان ہر محبت حجی ویژیی دنوز سب سے باستی چسکتے ہیں لیکن میں شکریہ ویژیوی سات دارت ہے سلام اس میں سلسلوں سہاں مجھے دنیا مجھے ہیں جو اور تکیب گرہ کے ایکانے جو دماؤں کے ننارے من باستی دیگری جو اور کسکتے ہیں باغتا ہے اگر آپ کی رہی از این کے لئے آمد ہے آمد ہے جو سب ان لوگاً ان لوگاً جو سب ان لوگاً ان لوگاً ان لوگاً ان لوگاً ان لوگاً اپنی محمد سلام علاہ و سلام سلام علیہ و سلام there are all there to worship God number two don't just say it mean it when reciting the labia don't just say it without knowing the meaning Find out the meaning and the greatness of these words JazakAllah for listening to my speech اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس لہو جزاؤن الا الجنہ اوکم آکال صلی اللہ علیہ وسلم خواتین و عزرات آج آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حج کے احرام تک کہ مسائل الحاج محمد آفتاب پرواز صاحب سے سنے چند منٹ رہ رہے ہیں تو میں اس کے حوالے سے ایک تو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَتَعِ الْسَبِيلَ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے جو صاحبِ استطاعت ہیں اب حج کا سیزن ہے گلی گلی محلے ملے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور ایک ہی صدا بلند کر رہے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے سارے پڑھیں لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَا النِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ حج کو لغت میں کیا کہتے ہیں لغت میں حج قصد کا نام ہے یعنی انسان جو ارادہ کر لیتا ہے اور پھر استلائے شریعت میں وہ مخصوص ارکان جو وہاں پہ ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں نیت کے ساتھ جب انسان ادا کرتا ہے مخصوص دنوں کے اندر آٹھ ذلہجہ سے لے کر گیارہ مبارہ تک کے جو ایام ہے اس کو جو ہے استلائے شرعہ کے اندر اس کو حج کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے ارشاد آپ نے فرمایا لوگو تم پہ حج فرض ہے اکرہ ابن عابس رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے کہنے لگے کیا ہر سال فرض ہے تو نبی علیہ السلام خاموش رہے دوسری مرتبہ پھر پوچھا تیسری مرتبہ پوچھا نبی علیہ السلام خاموش رہے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتیں اس لیے تباہ اور برباد ہوئیں کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام سے کسرت کے ساتھ سوال کیا کرتی تھی فرمایا جو میں فرما دوں بس اس پہ عمل کرو جس سے منع کر دوں اس پہ منع ہو جاؤ جو بھی بات کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے اپنی طرف سے نہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آج ایسا ہے جس میں تین لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے عورتے کیا کہتے ہیں حج بدل یعنی جو حج کے لیے جا رہا ہے نبی علیہ السلام فرما تھے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے جس نے حج کے لیے بیجا اس کی بھی بخشش اور جس جو چلا گیا اس دنیا سے یا جس کی طرف سے حج ہو رہا ہے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے تو فرمایا زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے اور جو صاحب استطاعت ہے جو صاحب سروت ہے اب اس نے جب حج کر لیا حج اس نے ہو گیا اس کی طرف سے تو پانچ سال کے بعد ہر پانچ سال کے بعد اس پر حج کرنا مستحب ہے کیا ہے مستحب ہے تو یہ حج کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو آپ عذرات کے سامنے ہی اب جو کہ اللہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علیہ اللہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علیہ اللہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علیہ لائلہ آلہ لائلہ آلہ لائلہ آلہ لائلہ آلہ لائلہ آلہ لائلہ آلہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ